اسلام علیکم دوستو میں ہوں ساجد محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہو چینل ویزا ویز آج میں آپ کو ایک ایسے ویزے کے متعلق انفرمیشن دینے جا رہا ہوں جس کا شاید کم ہی لوگوں نے نام بھی سنا ہو یہ ایک نئی طرز کا ویزا ہے جسے دنیا بڑی تیزی سے اپنا رہی ہے عرف عام میں اسے دیجٹل نومیڈ ویزا کہتے ہیں یہ ویزا بہت سارے ملکوں نے اپنا لیا ہے ایشو کر رہے ہیں اور بہت سارے ممالک جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اس پر غور ہاؤس کر رہے ہیں اور اس کو لاغو کرنے کے لیے تجاویز لے رہے ہیں یہ جو نومیڈ ویزا ہے دیجٹل نومیڈ اس کے تقریبا 35-36 ممالک کا احاطہ تو میں اس مختصر سی ویڈیو میں نہیں کر سکتا لیکن ایک ملک آج میں نے چوز کر لیا ہے جس کا نام ہے کوسٹا ریکہ کوسٹا ریکہ نے جولائی 2021 یعنی کہ آج سے ایک سال پہلے کہا تھا کہ وہ دیجٹل نومیڈ ویزا کے حوالے سے لاغو کرنے جا رہے ہیں اس کو اور اس کے حوالے سے جو بھی رولز ریگولیشن ہیں وہ منٹین کر رہے ہیں لیکن آج ایک سال گزرنے کے بعد کوسٹا ریکہ کے صدر روڈیگو شاویز نے چار جولائی 2022 کو اس بل پر دستخط کر دیے جس کے تحت وہ یہ ویزا جاری کریں گے نئے بل میں ویزا کے حصول کے عمل کو آسان اور تیزتر بنانتے ہوئے ترمیمات بھی شامل کی گئے ہیں اگر آپ اس ویزا کی مکمل تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھئے تاکہ آپ کو تمام پہلو آسانی سے سمجھا سکیں نومیڈ کا مطلب ہوتا ہے خانہ بدوش یہ اس طرح کا ہے جس طرح سمجھ لیں کہ ایک خانہ بدوشی ویزا ہے جس میں اگر آپ ویزٹ کیے لئے جاتے ہیں کسی ملک میں تو آپ وہاں پر کام نہیں کر سکتے ہیں بزنس نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ایکٹیوٹی جس میں ارننگ ہو وہ نہیں کر سکتے لیکن یہ جو ڈیجیٹل خانہ بدوش ویزا ہے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے اس میں آپ مختلف کام کر سکیں گے اور اس کی تفصیل آگے اسی ویڈیو میں ہے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا اصل میں ہے کیا ایک ڈیجیٹل خانہ بدوش ایک شخص یا مسافر ہے جو خانہ بدوش طرز زندگی گزارتا ہے اور اپنے ملک سے باہر دور سے کام کرتا ہے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ان دور دراز کارکنوں کو کانونی طور پر کسی دوسرے ملک سے رہنے اور کام کرنے کے اجازت دیتا ہے سیاہتی ویزا کے بارکس اس قسم کا ویزا ملک میں طویل قیام کی اجازت دیتا ہے یہ ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے درخواست سما کرنا ہوگی عمل شروع کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک ویب سائٹ پر لاغن ہونا ہوگا اور ایک درخواست فارم پر کرنا ہوگا ویب سائٹ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دینے جا رہا ہوں اس لیے کوئی وری کی بات نہیں ہے یہ فارم بنیادی اور ذاتی معلومات اور چند معامل دستاویزات طلب کرتا ہے ایک بار جب آپ درخواست جمع کرا دیں گے تو حکام آپ کو دو ویک کے اندر دو ہفتوں کے اندر اس پر فیصلہ دے دیں گے یعنی کہ آپ کو کوئی طویل انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کی درخواست ایکسپٹ ہونے کے بعد آپ کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت ہے برائے کرم نوٹ کریں کہ آپ کے ملک میں داخل ہونے کے بعد آپ کے پاس ہجرت کی ایکریڈیٹیشن دستاویز حاصل کرنے کے لیے تین ماہ ہوں گے یعنی آپ کے فرسٹ انٹری کے بعد آپ کو تین ماہ دیے جائیں گے جس میں آپ اپنی دستاویزات مزید جمع کروا کے اور ان سے حاصل کر لیں گے ڈاکومنٹ اس کے لیے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے کسی ایلکار کے ساتھ آمنے سامنے ملاقات کا وقت بک کرنا پڑتا ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ کے دوران آپ کی بائیومیٹرکس اور تصاویر ایلکار لے جائیں گے آپ کو تمام معاون قانونی دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت ہوگی کوسٹا ریکہ کے لیے آپ کی کم از کم انکم شو کرنا ضروری ہے اور باقی ملکوں میں تو ون تھاؤزن ڈالر ٹو تھاؤزن ڈالر ٹری تھاؤزن ڈالر فور تھاؤزن ڈالر بھی ہیں لیکن درخواست دیندگان کو کوسٹا ریکہ کے لیے کم از کم تین ہزار ڈالر کی مستقم آمدنی کا ثبوت دکھانے کی ضرورت ہے اگر وہ اکیلے آ رہے ہیں اور اگر وہ خاندان کے کسی فرد کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو کم از کم چار ہزار ڈالر آپ نے انکم شو کرنی ہے جو کہ مکمل دستاویزاتی ثبوت کے ساتھ ہو آپ نے جتنا سا قیام کرنا ہے اس کی ٹریول ہیلتھ انشورنس آپ نے شامل کرنی ہے اور کم از کم یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بارہ مینے کو تو انیشل آپ کو ویزا ملے گا اس کے آپ زیادہ بھی رہ سکتے ہیں درخواست کے عمل میں دستاویزات جو پیش کرنی ہوں گی وہ آپ کے پاس سپینش لینگویج میں ہونی چاہیے ہسپانوی زبان میں ہونی چاہیے ہسپانوی کے علاوہ کسی بھی دوسری زبان کا ترجمہ درخواست اندانگان کے اپنی ملک کوسٹا ریکا یا ریجسٹرڈ کوسٹا ریکن نوٹری کے ذریعے کسی تسلیم شدہ مترجم کے ذریعے کرنا ہوگا یعنی کہ جب بھی آپ اپلیکیشن لوج کریں گے اپنی درخواست دیں گے تو اس میں یہ کہ جو بھی ڈاکومنٹ ہے ادر دن سپینش لینگویج اس کو آپ نے سپینش میں ٹرانسلیشن کروانا ہے اور جب ٹرانسلیشن کروانا ہے تو وہ ان کے مطلقہ ادارے سے جو اپرووڈ ہے اس سے کروائیں گے اور اب ایک اہم بات آپ کو مقامی لیبر مارکیٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور آپ ملازمتوں کے لیے رہائشویوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کوسٹا ریکن کمپنی کے لیے کام نہیں کر سکتے آپ کو کوسٹا ریکہ سے باہر کسی کمپنی کے لیے کام کرنا چاہیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس ویزے کے فوائد کیا ہیں فائدہ کیا ہے اس ویزے کا پہلا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مکمل انکم ٹیکس کی چھوٹ ہے یعنی کہ فرض کریں آپ آن لائن کام کر رہے ہیں اور آپ کی جتنی بھی انکم آن لائن آ رہی ہے اور کسی اور کنٹری سے آ رہی ہے تو اس میں انکم ٹیکس زیرو ہے کوئی بھی انکم ٹیکس نہیں ہے جو چیزیں آپ باہر سے منگوائیں گے ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے مثال کے طور پر پرسنل کمپیوٹر پی سی ہے یا ٹیبلٹ ہے کیمرے ہیں فون ویرہ ہیں جیسے کام کی تکمیل کے لیے درکار دیگر سرمان کے درامت پر درامدی ٹیکس سے استثناء حاصل ہوگا ایک شخص بغیر کسی درامدی ٹیکس کے دو گاڑیاں بھی لاسکتا ہے ویزا ایکسٹینشن کے لیے ویزا ایکسٹینڈ کرانے کے لیے منیموم وہاں کی ریائش جو ہے وہ ضروری ہے مثال کے طور پر وہاں کا ڈاکومنٹو لے لیتے ہیں لیکن وہ رہ رہتے ہیں آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں دبائی چلے جاتے ہیں اپنے ملک چلے جاتے ہیں قوم کنٹری چلے جاتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو لیمٹ مقرر ہے کہ کام آز کام چھے ماہ یا اتنا ساپ رہیں تو اس حوالے سے پھر آپ اپنی ایکسٹینشن لے سکیں گے اگر آپ بالکل ایک ماہ رہ کے جائیں تو پھر تو وہ ایکسٹینشن نہیں دیں گے اور دیجٹل خانہ بدوشوں کو ابتدائی طور پر بارہ ماہ کے لیے ویزا دیا جائے گا اس میں مزید بارہ ماہ کی تسیق کی جا سکتی ہے بشرتی کا درخواست گزار کوسٹا ریکہ میں کم از کم ایک سو اسی دنوں کے قیام کا ثبوت دے یعنی چھے ماہ آپ کم از کم سال کے اندر رہے ہوں تو پھر آپ کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے کوسٹا ریکہ ایک ایسا ملک جو سیاحت پر بہت زیادہ انعصار کرتا ہے کوسٹا ریکہ میں رہنے اور خرچ کرنے والے دور دراز کارکونوں سے نمائنیاں فائدہ ہوگا لہٰذا مقامی معیشت اور سیاحت کے سنت میں فروغ یہ دور دراز کے کارکونان علم اور وسائل کی آمدن بھی لائیں گے جو خیالات پیدا کر سکتے ہیں نئے منصوبے بنا سکتے ہیں اور جدد کو فروغ دے سکتے ہیں یہ ویزا میری نظر میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہے ریموٹ ورکرز کو جو آن لائن کام کرتے ہیں بزنس آونرز کو جو اپنا بزنس کرتے ہیں فری لانسرز کو ظاہر ہے وہ بھی آن لائن ورک یہ ہے تو جو ورک فرام ہوم کرتے ہیں ان کے لئے یہ بہترین ویزا ہے اور اس ویزے سے آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے امید ہے کہ آپ کی انفرمیشن پسند آئے ہوگی تینکی سو مچ اللہ نگمان